ایک صدی سے زیادہ عمر کے دعوے دار ان فلسطینی بزرگ کے مطابق انہوں نے کئی اہم تاریخی باقیات دیکھ رکھے ہیں جیسے سلطنت عثمانیہ کا دور قدار فلسطین کے لیے برطانوی منڈیٹ اور 1948 میں عرب ممالک اور اس وقت کی نئی اسرائیلی ریاست کے درمیان جنگ اسی جنگ کے دوران سلمان ابو ناموس نے اپنے آبائے علاقے سے فرار اختیار کی جس کے بعد سے ان کی زندگی مختلف پناہ گزین کیمپوں میں گزری اسمی اسلمان میرا نام سلمان ابو ناموس ہے تعلق بیرشبہ کے علاقے بطیحہ سے ہے اور عمر 110 سال کیونکہ میں نے ترکی برطانیہ کی جنگ دیکھی جب میں 12 سال کا تھا سال ہا سال سے خیموں میں رہنے کے بعد اب ابو ناموس غزہ کے جبالیہ کیمپ میں تین کچھت والے گھر میں رہتے ہیں جو اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے فلسطینی پناہ گزین نے فراہم کیا یہاں ایسا نہیں لگتا جیسے اپنے گھر میں رہنا ایسا لگتا ہے کہ یہ عارضی رہائش ہے جسے کسی روز آپ چھوڑ دیں گے دیگر کئی فلسطینی پناہ گزینوں کی طرح ابو ناموس بھی اپنی بنیادی ضروریات کیلئے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے پر انحصار کرتے ہیں لیکن ستمبر 2018 سے اس امداد میں اس وقت کمی شروع ہوئی جب امریکہ نے ایجنسی کو مایوس کن حد تک ناقص قرار دے کر اس امداد کو مکمل ختم کر دیا مجھے غصہ ہے کیونکہ ایجنسی نے ہماری غزائی امداد بند کر دی میرے اور فیملی کے پاس جینے کا کوئی چینس نہیں مجھے ہیلتھ کیر سینٹر میں اپنی دوا نہیں ملی ڈاکٹر نے کہا فارمسی سے خرید لو لیکن میرے پاس خریدنے کے لیے پیسے نہیں اسرائیل اور حماس کے درمیان تنازع کی وجہ سے لگ بھگ پچاس لاکھ فلسطینی پناہ گزینوں کو کئی سالوں سے غربت اور بے روزگاری کا سامنا ہے اقوام متحدہ اپنے امدادی پروگراموں کے ذریعے انہیں صحت عامہ اور تعلیم جیسی اہم سہولیات فراہم کرتا ہے